اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سکیما کے کورڈ کو یوز کر سکتے ہیں without any schema plug-ins تو ہم اس کے لیے insert to header اور footer والے plug-ins use کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سمپل کورڈ کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ organization کا کورڈ ہے تو ہم ادھر جائیں گے google structure data testing tool میں اب یہاں سے کورڈ سنپس select کرنا ہے اور یہ کورڈ جو ہے اسے سارے کو کوپی کر کے یہاں پہ paste کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ organization schema آ رہا ہے اس میں کوئی issue وغیرہ نہیں ہے تو اب ہم ایک plug-in install کریں گے ایڈ کرنے کے لئے اگر آپ کے کوئی کمپٹیٹرز وغیرہ کا schema ہے تو وہ بھی آپ اس طرح کر کے اپنی website پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ sogo ایڈ کرنا ہے اسے ایڈ کرنے کے بعد آپ اپنے پیج کو refresh کریں گے اور یہاں پہ اسے یاد کر دیں گے اب ہم چیک کریں گے کہ یہ ایڈ ہوا ہے یا نہیں اس کے لئے ہم ہوم پیج کے url کوپی کرتے ہیں اسے paste کر دیں گے یہاں تو یہ دیکھیں یہ ایک جو ہے وہ plug-in کی طرف سے آ رہا ہے اور ایک جو ہمیں custom add کیا ہے وہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے کمپٹیٹرز وغیرہ سے کوپی کر سکتے ہیں اور میں کمپٹیٹرز سے کوپی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو for example یہ میرا کمپٹیٹر ہے 1020 میں ادھر سے اس کا url کوپی کروں گا ادھر paste کروں گا تو یہ بھی صرف organization کی مایوز کر رہا ہے وہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے اسے میں کوپی کروں گا یہاں تک اب میں اسے ٹیسٹ کرلوں گا کہ یہ code بلکل ٹھیک ہے run ٹیسٹ کروں گا تو یہ دیکھیں code بلکل ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں سے organization select یہ select کیا domain name یہاں پہ میں اپنی ویب سائٹ کے domain name لکھوں گا اب یہاں پہ بھی وہی یہاں پہ بھی وہی یہاں پہ بھی وہی یہاں پہ بھی وہی تریفوں گا جو کنگ دیکھیں یہاں پہ بھی وہی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وغیرہ ایڈ ہو گئی ہیں اب سارے کوڈ کو کوپی کر کے اور جس طرح وہ پہلے دوسرا ایڈ کیا ہے اسے بھی اس طرح یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اس کے جگہ اور سیو کر دیں گے تو یہ بھی ایڈ ہو جائے گا اس طرح آپ اپنے کمپٹیٹرز کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ویب سائٹ ایک نارمل ایس ٹی ایمل ویب سائٹ ہے تو اس کو بھی آپ کے اسی طرح کوڈ وغیرہ ٹی ایڈ کر کے اور اس کے ہیڈر میں ایڈ کر سکتے ہیں ہیڈنگ ٹی کلوز جہاں بھی ہوتا ہے اس سے پہلے تو اگر کوئی دوسرا سکیمہ ہے جس کا پلگ ان وغیرہ میں ایشو آ رہا ہے تو آپ کسٹم کوڈ سے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ نے یہ خیار رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں دوسری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں جیسے یہ ہیڈنگ یہ آپ نے اپنے آرٹیکل کی ایڈ کرنی ہے اور یہ اس کے فیچرڈ ایمیج بغیرہ اور کیورٹس یہ اس کا ڈیٹا بغیرہ آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے تو امید ہے اسٹوریل کی آپ کو سمجھاگی ہوگی اگر کوئی کوئیسٹنز بغیرہ ہیں تو آپ وہ نیچے پوچھ سکتے ہیں کومنٹس میں ویڈیو دیکھنے کی چکتے ہیں